مویٹن میں کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں والٹن روڈ کا رکھ کریں گے اور پیل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں وزیر اعلیٰ نے فیکٹری میں آتیز زدگی کا نوٹس لے لیا ہے ریسکیو متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی انتظامیہ موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیوں کی نگرانی کر رہی گئے جبکہ اسمان بزدار کے جانب سے ہدایات دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ کا آتیز زدگی کے واقعے کی تحقیقات کا حکم آتیز زدگی کے واقعے کے بارے میں انتظامیہ سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے مناظر بھی آپ کم دکھا رہے ہیں ہم سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں والٹن روڈ پر پیل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی کاروائیاں بھی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ نے فیکٹری میں آتیز زدگی کا نوٹس لے لیا ہے ریسکیو متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں مزید ٹیس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے ہمیں جوائن کیا ہے فہد بھٹی رہے فہد بھٹی بتائے گئے یہ آگ کب اور کیسے لگی اور اب تک کیا کاروائیاں کی گئی ہیں ریسکیو کے جانب سے جو ابتدائی طور پر تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ صبح فیکٹری کے اسمبلی حال میں یہ آگ لگی تھی ابتدائی طور پر جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ فیکٹری کے اندر شارٹ سرکیٹ ہونے کے باعث آگ لگی جو اسمبلی حال کا حصہ ہے وہاں پر شارٹ سرکیٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو گتے کا سٹور بنایا گیا ہے وہاں پر بھی آگ پہنچی تو گتے کے سٹور میں آگ لگنے کے باہر جو ہے وہ تقریباً ایک اکڑ کے رکبے میں فیکٹری کے اندر موجود جو سٹور روم بنائے گئے ہیں وہاں پر جو آگ نے جو ہے وہ اس حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی طرف سے اندادی کار بھائییں شروع کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام ورکرز کو باہر نکالا گیا اور جو ورکرز اندر موجود تھے جو باہر نکلے ہیں ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی فیکٹری میں آگ لگی تو تمام ورکرز نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ان میں سے دو ورکرز کو جو ہے وہ شیشے توڑ کر فیکٹری کے اندر سے نکالا گیا اور ان کو جو ہے وہ تیبی مداد کیلئے ہسپتال منتقل کیا گیا ابھی بھی یہاں پر آپریشن جاری ہے ریسکیو ہیل کار یہاں پر آپریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بتا یہ جا رہا ہے ریسکیو کی جانب سے کہ کوشش کی جاری ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپریشن مکمل کر لیا جائے گا آگ پر جو ہے وہ مکمل طور پر کابو پا لیا جائے گا ریسکیو جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے آگ پر مکمل طور پر جو ہے وہ کابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا اور کولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ریسکیو ہیل کار فیکٹری کے اندر جائیں گے جا کر بقائدہ طور پر تحقیقات کریں گے کہ کس وجہ سے آگ لگی تھی فیکٹری کے اندر ٹھیک ہے فہد بٹیا میں تفصیلات سیاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ جبکہ ریسکیو عملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر آگ پر کابو پا لیا جائے گا جس کے بعد بقائدہ کولنگ کا پروسس شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر ریسکیو کا عملہ اندر جائے گا فیکٹری کے اندر اور یہ معلوم کرے گا کہ آیا یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس موقع پر اینی شاہدین بھی وہاں موجود تھے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم اندر کام کر رہے تھے اس وقت یہ کچھ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے جو لڑکے تھے زیادہ تر باہر آگئے ایک دو لڑکے تھے جو اندر پھنس گئے تھے وہ باز میں گئے پانچ ساتھ لڑکے گئے ہیں اندر نے شیشہ توڑ کے انہیں باہر لکھالا نیچے فینل لینڈ پہ گتہ وغیرہ پڑا ہے اس در کوئی شارٹ سٹکر ہوا ہے تو آگ نے یک دام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے برکروں نے بہت مشکل اپنی جان بچائی ہے فیکٹری کا تقریبا پانچ سے چھ اکڑ کا حصہ ہے تقریبا کم آدھ کم اس میں دس بارہ سیکشن آتے ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے بلکل اینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ آگ تقریبا پانچ سے چھ اکڑ رکبے پہ لگی ہے جبکہ والٹن روڈ پر پیل فیکٹری میں آگ بھڑکی ہے امدادی کاروائیاں اس وقت جاری ہیں والٹن روڈ پر پیل فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر مکمل طور پر آگ پر کابو پا لیا جائے گا جس کے بعد باقاعدہ کولنگ کا عمل شروع ہوگا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں اب تک کسی قسم کی کوئی کیجویلٹی رپورٹ نہیں کی گئی ہے جک میں زخمی جو افراد تھے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا یہ بتایا گیا اینی شاہدین کی جانب سے جبکہ اس وقت مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ہر طرف کالے دھوہ اور کالے دھوے کے بادل نظر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے بھی اس فیکٹری میں آتزدگی کے واقعے کا نوٹس لے لیا اور ریسکیو متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے انتظامیہ موقع پر موجود ہے اور امدادی کاروائیوں کی نگرانی کر رہی ہے